بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو کلاس ایٹ کی جنرل سائنس کی بک پر ہے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یونٹ نمبر ٹو ہمون نروس سسٹم اس کا جو ٹاپک ہمارا ہم کل ریڈ آؤٹ کر رہے تھے پچھلی ویڈیو کے اندر وہ تھا برین برین کو ہم نے جو ہے نا اس کا پہلا پارٹ یعنی فور برین ہم نے کمپلیٹلی ڈسکس کر لیا تھا آج ہم نے میڈ برین ہائنڈ برین کے مطالق پڑھنا اور کچھ ہم تھوڑا بہت ہم جو ہے نا سپائنل کورڈ کے مطالق بھی جانیں گے کہ سپائنل کورڈ ہے کیا چیز اور وہ کن کن چیزوں سے مل کر بنی ہوئی ہے میڈ برین میڈ برین is reduced in human میڈ برین جو ہے نا انسان کے اندر بہت چھوٹا سا ایریا ہے it serves as the link between forebrain and hindbrain اس کا جو میڈ برین کیا کرتا ہے forebrain اور hindbrain کے درمیان میں ایک چھوٹا سا تعلق پیدا کرتا ہے it also controls the reflex movement of eye muscles اس کے علاوہ ہماری یہ جو آنکھ کا جھپکنا ہے ٹھیک ہے اس کو کنٹرول کر کے کون بیٹھا ہوا ہے یہ hindbrain نہیں بلکہ midbrain کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے تو بچوں ہمیں پتا چلا کہ midbrain کے دو فنکشن ایک فنکشن یہ کہ یہ forebrain اور hindbrain کے درمیان کنکشن پیدا کرتا ہے اور دوسرا یہ کہ ہمارے eye muscles کی movement میں جو help out کرتا ہے وہ midbrain ہی ہے اب چلتے ہیں hindbrain کی طرف hindbrain consist of cerebrum bones and medulla obligator اب جس طرح forebrain کے کافی تین حصے تھے اسی طرح سے midbrain کا تو کوئی حصہ نہیں تھا hindbrain کے بلکہ تین حصے ہیں cerebrum bones and medulla obligator یہ تین حصے ہیں سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں cerebrum کے مطالق cerebrum is concerned with the control and precision of all movement including voluntary muscles وہ کہہ رہے ہیں cerebrum کا کام تمام طرح کی چیزوں کو control کرنا ہے وہ تمام چیزیں جو movements applicated ہیں جو ہمارے ہلے جلنے سے applicated ہیں ان کو control کر کے cerebrum بیٹھا ہوا ہے اب بات کریں ہم پونس کی تو پونس کہہ رہے ہیں کہ پونس is the bridge between cerebrum and other parts of the brain اب پونس کیا کر رہے ہیں ایک پل کا کام کر رہے ہیں cerebrum اور باقی جو دماغ کی حصے ان کے درمیان میں اس کا صرف ایک ہی function ہے medula obligator control involuntary activities like heart beat, breathing rate, swelling, vomiting, sliving, coughing and squeezing medula obligator کے بارے میں تو سب سے زیادہ جو ہے نا اہم چیز بتائی گئی ہے کہ medula obligator جو ہے نا وہ ہمارے ان تمام کاموں کو سنبھال کر و کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے جو خود بخود ہو رہے ہیں automatically ہو رہے ہیں جس کے لیے ہم خود کچھ نہیں کر رہے ہیں وہ شروع سے اپنے آپ ہی ہو رہے ہیں جیسے دل کا دھڑکنا ہے اس کے علاوہ سانس لینا ہے اس کے علاوہ ہمارے زبان پر اس تھوک کا آنا ہے جسے ہم saliva کہتے ہیں انگریش میں اس کے علاوہ خانچنا ہے چھینکنا ہے نگلنا ہے الٹی کا آنا ہے یہ تمام چیزیں medula obligator کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے یہ اس کے functions ہیں basically یہاں تک تو ہمارا brain کا topic ہو جاتا ہے complete اب ہم پڑھ لیتے ہیں spinal cord کے مطالق کہ spinal cord کیا چیز ہے بچوں دیکھیں spinal cord سب سے پہلے اگر figure میں آپ کو دکھاؤں تو spinal cord اس والے حصے کو کہا جاتا ہے یہ جو ہماری جس کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ یہ ریل کی ہڈی جو ہے basically یہ یہ والا part یہ spinal cord ہے spinal cord is a cylinder of nervous tissues running from the base of brain down to the back وہ کہہ رہے ہیں spinal cord کیا ہے nervous ہمارے نیورونز کا ہماری نروز کا ایک جمگٹھا ہے جو کہ دماغ سے نکلتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے ہماری کمر تک ہماری بیک تک یہاں تک جو ہے نا یہاں سے دماغ سے start ہوا اور یہ ہماری بیک تک انڈ ہوتا ہے spinal cord یعنی نروز نروز کا جمگٹھا اس کی جو حفاظت کر رہے ہیں نروز کی وہ کون کر رہے ہیں وہ ہماری بیک بون یعنی ریڑ کی ہڈی کر رہی ہے برین کلنکس تو دا موسٹ آف دا بارڈی پارٹ تھو سپائنل دماغ ہمارا سپائنل دماغ کے ذریعے ہی پورے جسم کے حصوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے بینی ریفلیکس ایکشنز آر کنٹرولڈ بائی سپائنل کورڈ اس کے علاوہ بہت سارے جو ریفلیکس ایکشنز ہیں جیسے کہ ہمارا ہاتھ اگر ہیٹر پر رکھا ہوئے اور ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ گرم ہوئے تھا ہم فٹا فٹ پیچھا اٹھا لیتے ہیں تو ایسے ایکشن جو منٹو سیکنٹو میں ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے ریفلیکس ایکشن تو وہ تمام ریفلیکس ایکشن بھی سپائنل کورڈ سنبھال کر بیٹھا ہوا ہے مثال کے طور پر ویڈرو آف ہینڈ زون ٹچنگ ہوت ابجیکٹ جب ہمارے ہاتھ کسی گرم چیز کے اوپر آ جائے تو ہم اس کو ہاتھ کو اچانک سے پیچھے کر لیتے ہیں یہ کیا ہے یہ ایک ریفلیکس ایکشن ہے جس کو سپائنل کورڈ لے سنبھالا ہوا ہے اب درہ اس کی کنسٹرکشن بھی پڑھ لیتے ہیں کہ ان چیزوں سے پرمجتمل ہے اور کہ ان چیزوں کو مل کر یہ چیز بنتی ہے سپائنل کورڈ سپائنل کورڈ سپائنل کورڈ سپائنل کورڈ سپائنل کورڈ اس سینٹرل بیٹرفلائی شیپ آئیریا کال گری میٹر وہ کہہ سپائنل کورڈ جو ہے اس کے درمیان میں بیٹرفلائی بیٹرفلائی کی شکل کا ایک جو ہے نا structure ہے ایک area ہے جس کو grey matter کہا جاتا ہے جبکہ جو باقی حصہ ہے اس کو white matter کہا جاتا ہے on the other hand brain has outer grey matter اب دماغ کا جو باہر کا حصہ ہے وہ grey matter کہلاتا ہے اور جو اس کا اندر کا حصہ ہے وہ white matter کہلاتا ہے grey matter has cell bodies of neurons and non myelinated fibers اب وہ آگے بتا رہے ہیں بچوں کے grey matter کن چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہے cell body سے اس کی نیوران کی اور non myelinated fiber سے مل کر بنا ہوا ہے the white matter has myelinated fiber جبکہ جو white color کا area ہے نا وہ سارا myelinated fiber سے مل کر بنا ہوا ہے یہاں یہ دیکھئے وہ butterfly number structure بھی دکھایا ہوا انہوں نے اس طرح کا structure center میں موجود ہوتا ہے یہ white matter ہے اور یہ grey matter ہے اور یہ درمیان میں جو چھوٹا سا آپ کو button number structure نظر آ رہے سے central canal کہتے ہیں اس طرح کا یہ ہے انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے میں آپ کے ساتھ peripheral nerve system شیئر کروں گی اور ساتھ ہی ہم اس کے ڈسکس کریں گے voluntary اور involuntary actions کے مطالق ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ